آنکھ مدیش کے نلور کے قریب تملناڈو ایکسپریس میں آگ لگنے سے تیس سے پیتس یادتیوں کی مدتیوں کی خبر آ رہی ہے حدثے میں کئی آتری بلطری کے سیزیزیزیویں ہیں بتا جا رہا ہے کہ دلی سے چلنے جا رہی تملناڈو ایکسپریس میں نلور کے قریب صبح قریب چار بچ کا پائیتائیس منٹ پر آگ کی لپے دکھائی دی آگ گاڑی کی کوچ نمبر اس گیارہ ہم لگی تھی آگ سے کوچ بلطری کے ساتھ جلس گئی ہے تصویریں بہت بجلک کرنے والی ہیں اور اس لئے ہم اس کو بلطری کے ساتھ سامنیتیشن کی کروڑا رہی ہیں حدثے کے بعد منٹ اور اسپیکار میں بھرتے کر رہے گیا ہے کل خائیوں کو اسپیکار میں بھرتے کر آئے گیا ہے آشن کا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ پڑا سکتی ہے فلا فلاہ منٹ اور میرلور میں یہ رسکیو آتیشن گاری ہے جس کوچ میں آدھ لگی ہے اسے ٹرین سے الگ کر دیا گیا اس گاڑی کے یاکتریوں کو ایک سپیشل ٹرین سے تھوڑی گیر میں چننائی لے جائے گا وہیں ایک سپیشل ٹرین چننائی سے ہاتھ سے ممارے میں لوگوں کے رشداروں کو لے کر ہی آؤ گی جیسا کہ ہم آپ بتا چکے ہیں جلور کے پاس اس گیارہ کمچ میں کمیلاڈ اسٹریس میں لگی آگ کے بیئے سے تیس سے پیتس یاکتریوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور یہ سنکھا پڑھ بھی سکتی ہے ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ریل منطری نے ایک سپیشل ٹرین سے آدیش دیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس پورے ہاتھ سے کی جانج کے لئے کمیٹی بٹھا دی گئی ہے اور اس کی جانج کی رپورٹ فرد پیش کی جائے گی آگ کس وجہ سے لگی اس کے بارے بہت بھی تک کلاسہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ تصفیریں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ کافی وچلت کرنے والی ہیں پھر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پوری کی پوری بھگی جائے کر خاک ہو گئی جو آپ خود دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ ہے اس اگیارہ کوچ یہ اس لکت کی تصفیریں میں جو آگ ہزا کر رہی تھی اور اسے تابع کر پانے کی تکش کی جاری تھی نیرے اور اسکرین پر یہ آر لگی تھی اور آئیے علاقے بکھاتے ہیں کہ ریلوے کا کیا کہنا ہے اس ساتھ سے کے بارے میں آج تڑکے صبح لگ بھگ چار بچ کے دائیس منٹ پہ ساؤس سنٹر ریلوے کے ویجے وڑا ڈیویزن میں آندھر پردیش میں نیلو ریسٹریشن کے پاس ایک دکھت ہاتھسہ ہوا اس ہاتھسے میں 12622 نیدلی چینی ایکسپریس کا ایک ڈپڑا میں آگ لگ گیا یہ ڈبا اینجین سے بیسوی پوزیشن میں تھا ایس الیون سلپر کلاس کا جیسی آپ کی خبر وہاں ایک گیٹمین کو لگی اس نے نوٹس کیا آپ کو تو اس نے ڈیپٹی ایسس کو نیلو ریسٹریشن کے سوچیت کیا اور نیلو ریسٹریشن نے کہ ڈیپٹی ایسس نے گاری کو فیڑتنے کی کوشش کی لیکن اس حادثے میں ابھی تک جو موکھیلہ میں خبر پہنچی ہے اس کے حساب سے پندھرہ لوگوں کے مارے جانے کی پوششی ہوئی ہے اور پچیس لوگ گھائل ہیں گھائلوں کو نیلو رکے آسپتال میں ایڈمک رہایا گیا ہے گتنا جو ہے جو مڈیکل ٹرین ہے وہ گتنا سلپر ویلو ریسٹری پہنچ گئے تھے فاری بگیٹ اتنا کہ بذن 20 منٹس میں فاری بگیٹ پہنچ گئی تھی جس نے آپ کو بجھار کر کابو کیا جنر مینجر ساؤس سینٹر ریلوے اور دیویزنر ریلوے مینجر اور بجھار گالا دیویزن آف ریلوے یہ لوگ بھی جو ایکسیڈنٹ کے لیے سائٹ کے لیے ریش کر گئے ہیں سپیشلس سے اور ریلوے بورڈ سے چیئرمن ریلوے بورڈ شریف انہم اتل جی اور ممبر الیکٹرکل شریف کل بھوشن جی یہ بھی جو ہیں پہلی اپلد حوائی سیوے سے ایکسیڈنٹ سائٹ کے لیے ریش کر گئے ہیں ریوامہ ہو گئے ہیں مدرال نے جاج کے عدیش دے دی ہیں لیکن سب سے بڑی باتیں ہاں پر نکل کر لیا آ رہی ہے سالے چار بجے کے آس پاس اس ٹرین میں آگ لگئے اور آگ کی لگٹوں دیکھیں گئے ہیں لیکن میاکتروں کے مڑنے کی سنکھہ اتنی زیادہ کیوں ہیں یہ چنطہ کی بات ہے مدرالہ ہمارے سے ہوگی سخت ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرالہ یہ بتائیے کہ کیا جانتاری مل پہ رہی آگ لگنے کے بعد لوگ بھوگی نہیں رہے باہر نہیں نکل پہ یہ نہ سمجھ نہیں آ رہے دیکھیں اس کے بجے یہ ہے کہ ٹرین ابھی چل رہی تھی 110 کے رفتار سے ٹرین ٹانک پہ جا رہی تھی جب یہ آگ لگی ہے اور نیللو سٹیشن پروس کرنے کے بعد وہاں کے سٹیشن مینجر نے اس ایک بھوگی میں آگ دیکھی تھی اور ترنس درائیور کو اطلاع کی تو انہوں نے گاڑی روک دی تھی وہ اطلاع کی وہاں سے نکل گئے تھے اور کارکی سارے وہیں پہ ٹراک ہو گئے تھے کیونکہ ایک طرف دروازہ پاند پڑ گیا تھا اس آگ کی وجہ سے نیللو سٹیشن جی سب سے نزدیکی سٹیشن ہے لیکن وہاں پہ اس چین کو چین کا سٹاپ نہیں تھا وہاں پہ اس کا سٹاپ نہیں تھا تو اسی لئے وہ لگاتا ہوئے گئے بڑی فیڈ سے اس چیشن پار کر کے جا رہی تھی تب یہ آگ دکھی اور اس کے وجہ سے خروف ہے جو فرشنٹ بات یہ ہے کہ وہی ایڈیو سٹیشن کے پاس سے ہی یہ آگ ساتھ نکل جب پتا چلا تو وہی پہ فائر ٹینڈرز رہے بات بہت نزدیک میں کھڑے تھے تو توراہ دیس منٹ کے اندر ٹرین کے پاس آتا ہے اور توراہ وہ آگ کو بجھانے لگے تو گریب پاس سارے پانچ بجے تک آگ کو بجھ گئی تھی لیکن بہت دعا نکل رہا تھا تو اسی لئے جو ریسکیو ورکرز ہیں وہ اندر جانے میں اندر جانا ان کو بہت مشکل پڑ رہا تھا کیونکہ بہت پورا جو بھوگی ہے بہت جرم ہو گیا تھا اور اس کو اوپن کر کے ٹرین کو کھول کے اندر جانا بہت مشکل ہو رہا تھا آئی بٹی کھٹر سے جو پورا بھوگی کا اتری حصہ ہے اس کو اکھاننا پڑا اس کے بعد اندر جا پائے لوگ اور جو بھی اندر پسے تھے ان کو نکال پائے چھبیس لوگ انجورڈ ہیں ان کو کافی نلوں کے میں کئی سارے اسپیکال میں بھرتی کیا گیا ہے تھوڑے لوگوں کو سموک انہلیشن کی انجوریز ہیں تھوڑے برن انجوریز ہیں لیکن مرنے والوں کی سنکھیا جو ہے اب تیس سے زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی تک رسکیو آپریشنز جاری ہے تو آشنکہ ہے کہ شاید کوئی اور ابھی وہاں پہ سے ہو اندر مجھے بدلہ اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ آگ اس 11 بوگی میں لگی ظاہر زمانت ہے یہ اسی بوگی نہیں تھی کیا آس پاس کی بوگی میں سو رہے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائی تھی یا کسی کو اس کی جانکاری نہیں مل پائی نہیں کیا ہوا ہے جیسے ہی یہ سیشن ماسٹر نے اس 11 بوگی میں آگ دے کہ توراً اس نے ڈرائیور پر اقلاع کیا تھا تو گاڑی بنی تھی وہی روٹ گئی تھی اور توراً یہ جو اس 11 بوگی ہے اس کو باقی کے ٹرین سے آلک کر دیا گیا اور جب تا اسی لئے اور چار بجے تک پولیس جو ہے فائر ٹینڈر جو ہے سبھی ہاں پہ آتا ہی آگ پہلے دکھی تھی قریب چار پندھا کے دوران آگ دکھی تھی سیشن ماسٹر کو اور پندھا منٹ کے اندر گوڈاڑی روٹ گئی تھی اور اس بوگی کو علاق کر دیا گیا تھا جس کے چلتے فائر ٹینڈر تھا کہ آگ اس کو کنٹین کرتا ہے صرف اے یہ ایک بوگی تک اس کو سیمت کرتا ہے اس کو انسیوں نے ایکشن لینا اور یہ تائی کیا کہ یہ جو آج ہے وہ باقی ٹرین میں نہ پھیلے جی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسکریو آپریشن کافی اچھے طریقے سے چلا لیکن کیا اس بات کا ذرا بھی اندازہ لگ پا رہا ہے کہ آخر کار وجہ کیا تھی کیا یہ شاپ سرکٹ کے وجہ سے ہوا یا کوئی وجہ ہو سکتی جیچھے آگی تو معاملہ یہی کہہ سبھی وہاں پہ جو اپیشل سے سبھی یہی کہہ رہے کہ شاپ سرکٹ ہو سکتا ہے لیکن جو پورا سنیون کا بھوگی ہے اتنا پوری طرح دخت ہو چکا ہے پوری طرح جل کے راپ ہو چکا ہے کہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ آگ شروع ہوئی ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا رہا ہے کہ کہاں سے آخر آگ پہلے بھڑکی تو تھوڑے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید کیونکہ لمبی دسٹنس کا ٹرین پوری نشت ہو چکی ہے تو ابھی وہاں پہ کیا چیزیں پڑی ہیں وہ پہ نظر نہیں آرہا تو اندازہ یہی ہے کہ شاپ سرکیوٹ ہوگا اور اسی کے کارنی آگ پھیلی ہے جی وہاں دنواز اس جانکاری کے لیے تو یہ کافی دکھت گھٹنا جو کہ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور ہم آپ کے سامنے آپ دکھانے جا رہے ہیں وہ ہل پوائنٹ جس کے ذریعے لوگ اپنے سامنے کے سامنے کے بارے میں جانکاری اپلپ دکھنا سکتے ہیں ہل پوائنٹ کے نمبرز ابھی آپ آج تک کے سکرین پر دیکھیں گے اور یہ نئی دلیلی پر آپ فون کر سکتے ہیں شنے ایک ایک دو تین تین چار دو نو پانچ چار یا پھر شنے ایک ایک دو تین تین چار ایک شنے ساتھ دو دو تین تین چار ایک شنے ساتھ چار ان تین نمبر میں سے کسی بھی نمبر پر آپ فون کر کر جانکاری دے سکتے ہیں ہل پوائنٹ کا نمبر ہے شنے آٹھ چھے ایک دو تین چار پانچ آٹھ چھے چار دوستہ نمبر ہے شنے آٹھ چھے ایک وہ ہم نے آپ کو دکھا ہے سکنڈ آباد کا بھی نمبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شنے چار جیو دو سات سات آٹھ چھے سات دو تین دو سات سات تو شنے شنے آٹھ چھے آٹھ دو سات سات آٹھ چھے پانچ تین نو ان نمبر پر فون کر کر آپ تازہ اس تقیق بارے میں جان سکتے ہیں ورانگل کا ہے پرانگل کا نمبر بھی آپ کے سامنے سکنڈ پر رہی ہے شنے آٹھ سات زیرو دو چار دو چھے دو تین دو نمبر ہے زیرو نو سات زیرو ایک تین سات ایک زیرو چھے تین ان نمبر پر فون کر کر آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ورانگل کا نمبر ہے زیرو آٹھ چھے چھے دو پانچ سات چھے نو دو چار دو پانچ سات پانچ زیرو تین آٹھ ان دو نمبر پر آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں فیسر ویس سب مندھوں کے بارے میں جو سٹرینٹس یعنی کتابل ناوڈ ایکسپرس سے سفر کر رہے تھے